نازیہ اختر یہ بہن سوال کرتی ہیں اگر روزے کی حالت میں حیز آ جائے تو کیا روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا؟ میں نے سنا ہے کہ اگر زہر کی نماز سے پہلے حیز آئے تو روزہ فاسد ہوگا اگر زہر کے بعد حیز آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں میری بہن روزے کی حالت میں اگر حیز آ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اب یہ جو بات مشہور ہے عوام میں کہ اگر زہر سے پہلے یا اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بارہ بجے سے پہلے اگر آ جائے یہ بھی بات اسلامی بہنوں میں مشہور ہے غلط فہمی کہ اگر بارہ بجے سے پہلے حیز آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر بارہ بجے یا زہر کے بعد حیز آئے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا وہ روزہ مکمل کریں گے یہ بالکل غلط ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے اگرچہ آپ کو افطار سے ایک لمحہ پہلے بھی حیز آ جاتا ہے تو آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کا روزہ باقی نہیں ہے زہر تو دور کی بات ہے اگر افطار سے پہلے بھی یعنی ایک منٹ ایک لمحہ پہلے آپ کو اگر حیز آ جاتا ہے تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اسی وقت ٹوٹ جائے گا اب اس روزے کی آپ بعد میں قضا کریں گے ٹھیک ہے اس روزے کی قضا لازم ہے تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اگر حیز زہر سے پہلے آئے گا تو روزہ ٹوٹے گا زہر کے بعد آئے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ایسا بالکل نہیں ہے روزہ فاسد ہو جائے گا جب بھی حیز آئے گا روزہ فاسد ہو جائے گا